ویلکم بیک ٹو میچ چینل آج ہم بنا رہے بہت ہی مزیکہ کی ایف سی سٹائل فائیڈ چکن بہت ہی مزیتار ہوتا ہے چلیں سب سے پہلے اس کی چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پر میں نے ٹیم ڈرم سٹکز لیا ہے ان کو میں نے واش کٹ کے اچھی طرح ڈرائی کر لیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی جو اس کو میگنیٹ کرنے کی جو اس کی میگنیشن ہے وہ تیار کرتے ہیں سب سے پہلے باول میں ڈالیں گے what of milk passado اس کے اندر wart کریں گے half teaspoon salt half teaspoon red chilli powder half سے کم ہے 1 – 1 Ž cargo ڈال جانتے ہیں just black pepper یا وائٹ پیپر آپ دار دیجئے 1⁄2 تی سپون بلک پیپر 1⁄4 تی سپون کٹیوی لالو ایچ میں تھوڑا سا سپائسی بنا رہی ہوں اس کے بعد اٹ کریں گے 1⁄2 تی سپون اس میں لیسن پاوڈر 1⁄2 تی سپون اٹ کر دیں گے لیسن پاوڈر 1⁄2 تی سپون اٹ کریں گے جو ہے اس میں جنجر پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں اٹ کریں گے 2 ٹی سپون اس میں وینیگر اٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اچھا سا مکس ہو گیا اب اس کے در چکن کو مائنیٹ کریں گے آپ چاہیں تو سکن والا چکن یوز کر لیں میں سکن کے بغیر یوز کر رہی ہوں ان کو مائنیٹ کر کے ہم تقریبا 4 سے 5 خنٹے کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے فریج میں اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گے کہ ہم نے کیسے ان کو فرائی کرنا ہے اچھی طرح ان کو ڈپ کر دیتے ہیں اس کے اندر سارا اچھی طرح میں نے اس کو یہ جو مسالہ ہے سارا اس کو لگا دیا اب اس کے اندر ہم اٹ کریں گے 2 ایجز ہے میرے پاس میں نے ان کو بیٹ کر کے رکھا ہوا یہ اس کے اندر اٹ کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں اچھی طرح اس کو مرینیٹ کر کے ہم اس کو 4 to 5 آور سکیلیز کو کور کر کے اس کو ہم فریج میں رکھ دیں گے ایک اور ٹپ میں آپ کو دینا بھول گی تھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو یہ ڈرم سٹکس ہیں ان میں اس طرح ہول کر لینا ہے چھوٹے چھوٹے کیونکہ میں نے کیا ہوئے تھے تو میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بھی آپ اس طرح چکن کو مرینیٹ کریں تو اس میں اس طرح ہول ضرور کر لیا کریں اسے ہی ہوتے ہیں جتنے بھی جیسیز اور سپائسیز ہے ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ اندر تک چلا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح یہ ہو گیا اس کو میں کور کر دیتی ہوں اب اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اس کے پاتھ پھر ہم اس کو فرائی کننے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہوگی وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی یہ مرینیٹ ہو چکا ہے اب اس کی کوٹنگ کریں گے اس کو سائٹ میں کر دیتے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو کپ میں نے پلین فلاور لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کاؤن فلاور اب اس کے اندر ایڈ کریں گے ون ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں بلیک پپر ون ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے گارلک پاوڈر 2 ٹی سپون اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں فالٹ سپون میں نے اس کے اندر نمک ایڈ کیا ہے نمک جو ہے وہ آپ اپنی ٹی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو کیونکہ ہم نے چکن میں بھی نمک ایڈ کیا ہوئے تو تھوڑا احتیاط سے ہی ڈالیے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح چھا سا مکس کر لیا اس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ کو اچھی سے اس کے اندر مکس ہو جائیں آپ نے کیا کرنا ہے ہم نے چکن کو اس میں سے ایسے پکڑ کے تو ہم نے اس کی کوٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں اس طرح اچھی طرح اس کی کوٹنگ کریں گے اور پھر دوبارہ ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اسی بیٹر کے اندر اس کو دوبارہ سے ڈپ کرنا ہے اب ہم دوبارہ سے اسی بیٹر میں اس کو ڈپ کریں گے اس طرح یہ دیکھیں اس طرح یہ دیکھیں یہ زبردستہ ready ہو گیا اسی طرح ہم سارے pieces جو ہیں ان کو ready کریں گے بہت ہی مزے گا بنتا ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو ہم اس کو اس میں ڈپ کریں گے اسی طرح اسی طرح ہم سارے pieces ready کر لیتے ہیں آئل جو ہے وہ میں نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اب ہم اس کو ڈپ فائی کریں گے ایک سے دو مینٹ ہوئے فلیم ہم ہائی رکھیں گے پھر ہم اس کو میڈیم سے لو کر دیں گے یہ دیکھیں بھی ریٹی ہو گیا جب دست کوٹنگ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کو ڈیپ فائی کریں گے آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا اب اس کو ہم فائی کرتے ہیں بھائی کرتے ہیں ابھی فلیم ہائی پہ ہے دو مینٹ کے بعد سے میں فلیم کو لو کر دوں گا دو مینٹ ہو گیا فلیم کو لو کر دیتے ہیں میڈیم سے لو پھر ہو گیا ہم اسی سائیڈ پہ چینج کر دیتے ہیں پیس ہونے یہ ریڈی ہو چکے ہیں یہ جب 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 لگ رہے ہیں اب ان کو نکال دکھ رہے ہیں پیس چینج جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کے ساتھ میں وائٹ سوس بناتی ہوں وہ بناوں گی اس میں ڈالیں گے 4 ٹیبل سپون پھکی یوگرٹ پھکی یوگرٹ پھکی یوگرٹ پھکی یوگرٹ یہ میں آپ کو پہل بھی بنانا سکھا چکی ہوں ہم نے الڈے چکن کے ساتھ بھی بنا ہی تھی ہاف پیس میں اس میں اٹ کریں گے ہم لیسن پیسٹ اور ساتھ میں اٹ کریں گے اس میں 2 ٹیبل سپون مائنیس 1 2 ٹیبل سپون اس کو میکس کر لیں گے اچھی کروں تھوڑا سا اٹ کریں گے اس میں نمک اور تھوڑی سی بلاک پپر اچھی طرح اس کو میکس کر لکھو اس نے زبزہ چکن جو ہے یہ ریڈی ہوئے بہت ہی پھکی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی باقی چکن جو ہے وہ بھی میں نے فرائی ہوگے کیلئے رکھ لئے ہمارا مزیدار کیف سی سٹال چکن کیاار ہے اس کو ضرور بنائیے ٹرائی کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ